مجھے نہیں کہ ہمارے دو سپر پاورز ہیں اور اسی کے ساتھ ہم بیٹھے دو دو ارب کے لیے کبھی ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں کبھی چائنا جا رہے ہیں کبھی سعودی کبھی امارات اب دیکھیں نا اس کی سب سے بڑا فرق لوگوں میں اور قوموں میں جو ہے وہ ہے پریورٹیز کا ہمارے ہاں نوجوانوں کو عام طور پر پوری سوسائٹی کو گفتگو کرتے وقت ان کی جو پریورٹی ہے وہ کیا ہے کیا بات ہے جس میں فخر محسوس کرتے ہوں کیا وہ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اور ہم فلان پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور ہم اس کو اتنا ریفائن کر رہے ہیں کیا آپ کی سٹیٹ اس بات کی حصلہ افضائی کرتی ہے کیا آپ کتنی ویلیو ایڈیشن کیا آپ نے آپ نے کیا اچھا آج بنایا ہے آپ نے اپنی کمپنی کی اپنی سوسائٹی کی ایکانومی کو آپ کہاں لے کر گئے ہیں آپ نے دنیا میں کیا ایسا کیا ہے کہ دنیا اس کی تعریف کرتی ہے یہ نا آپ گوھر کریں پریورٹی نہیں ہے ہماری ہمارے ہی جو ایک سلوگن ہے کہ ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ صفائی نصف ایمان ہے ہم نے اس بات کو بھی یوں لیا ہے کہ آدھی گلی میں کورا پھینک اور آدھی گلی میں چلنے کا راستہ رکھو تو یہ اب شاید نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان کا تو مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا ملک سب سے صاف ہونا چاہیے تھا لیکن ہے یہ کہ آدھی گلی گندھی رکھ رہی ہیں سارا کورا اور اور ٹیشوز وہاں پہنے آدھی صاف ایک ایک تھوڑا ایک فنی میں میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے ہر چیز کو یوں سمجھ لیا کہ جو اس کی اصل سنس ہے وہ ہے ہی نہیں پریورٹی ہے تو صحیح کہنے کو تو یہ بات ہی کہا کہ ہم دیکھیں ہمارے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں صفائی ہے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ہم کب ہیں جی ترقی کے خلاف آپ یہ جتنے لوگ یہ جو لٹ اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے ہو زندہ جلانے کے لیے باگے پھر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کہیں گے ہم تو ترقی کے نہیں ہیں خلاف لیکن بعد یہ ہے کہ آپ کی پریورٹی کیا ہے کہ آپ کی پریورٹی آپ کی جو ترجیح ہے یہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو ایک اچھی ٹکنولوجی دینی ہے آپ نے آپ نے کینسر کا علاج تلاش کرنا ہے آپ نے آپ کے جو سٹیٹ کے اندر کانفلکٹ سائن کے ریزولف کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہے آپ نے جو کوئی پروڈکٹ بن رہی ہے آپ نے پوری دنیا کی پروڈکٹ دیکھے ایڈیسٹ اپنے شہریوں کو اس سے ساف پروڈکٹ دینی ہے کیا یہ آپ کی پریورٹی ہے کیا یہ گفتگو سے چھلکتی ہے نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے نا دنیا کی بھی پریورٹی کوئی نہیں کیونکہ ہم سب نے ایک آفٹر لائف سوچی ہوئی ہے اور اگر میں صرف آپ کو یہ بتا دوں نا کہ آپ نے جو مجھے پانی دیا پانی کا مجھے آپ نے بھتل دیا اور آپ مجھے صرف ایک باب بتا دیں یار یہ پانی ہے لیکن نا ساتھ والی دکان میں سے ٹین پرسنٹ اچھا پانی ملتا ہے اب آپ کچھ بھی کہہ لیں اس پانی کی میرے نظر میں کوئی ہمیت نہیں ہے تو جیسے ہی آپ لوگوں کو اس اس ترجیحی مائنڈ سیٹ میں لے کر آتے ہیں کہ اصل میں آفٹر لائف ایک ہے جہاں بیسیکلی زندگی وہاں ہے تو اس لائف کی کسی کے ذہن میں کوئی ہمیت نہیں ہوگی آپ لاکھ کہتے رہیں کتابوں پر کتابیں لکھتے ہیں لیکن اس دنیا کی اہمیت پھر وہ کبھی بھی محسوس نہیں کرے گا جب اس کی اہمیت محسوس نہیں کریں گے تو ان کی یہ ایک ترجیح کیوں ہوگی 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 بھی تو ذرا نچھ لے رہے ہیں یہ وہی بات ہوگی نا اگر آپ جیسے فور اگزامپل اوکارہ سے لاہور آ رہے ہیں اور راستے میں آپ کو ایک بس ٹاپ پہ رات گزارنی ہے تو وہ بس ٹاپ بہت گندہ ہے اور آپ کو پتہ ہے میری منزل تو لاہور ہے تو آپ اس جو بس ٹاپ ہے راستے میں آپ اس کو فینائل سے دھوئیں گے نہیں آپ بس اپنی جگہ جھاڑ کے وہاں لیٹ جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے منزل تو میری ہے نہیں وہ آگے ہے تو ہم اس دن رہنے ہی نہیں ہے اصل تو ہمیں آگے جانا ہے تو نہ یہاں اس کو صاف کر رہے نہ اس لائف کے اوپر کام کر رہے کیونکہ دیکھیں یہ وجہ بھی ہمیں کیوں پیدا ہوئی ہے جو آپ نے بات پوچھی تھی نا کہ ہمارے جو ہے ٹریلینز آف ڈالر کی ایک آنمی ہے اور ہمیں ایک ایک ارب کے لیے کس طرح سے دنیا کے سامنے ہاتھ کھلا رہے ہیں اور لوگ اب دیکھیں نا ہمیں تنز کرتے ہیں مدی نے بھی اپنے جلسوں میں کہا کہ وہ جو پہلے پتہ نہیں کیا کرتا تھا وہ کٹورہ لگتا یہ بات اس کی ٹھیک ہے ہمارے سینے پر لگتی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن کے تانے آپ کو بیج کی طرح اپنے سینے پر سجانے چاہیے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بری بات نہیں آپ اس کو سجائیں اور پھر کسی وقت اس کا جا کے شکریہ دا کریں یار آپ نے مجھے اس طرح کی بات کی تھی کہ اس نے مجھے چینج کر دیا اور میں نے اپنے اس سے پوزیٹیولی لرن کیا اور میں آپ دیکھیں اس جگہ پر ہوں جہاں آپ کل مجھے نہیں سوچ لیتے ہیں بہر ایک پر لیول پر بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل پولٹیکٹی پاکستان کے لیے میں صرف ایک اپنا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ مجھے جب میں جوب کر رہا تھا بہت چھوٹے لیول کی تو میں ایک دفعہ لیپ ٹوپ پہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میرا ایک سٹڈی روم ہو جس میں کتابیں ہو ایک تھوڑی اس طرح کی چیر ہو کہ جس پر میں تھوڑا آرام سے بیٹھ کے اپنی کتابیں پڑھ سکوں تو میں اس کی ڈیزائن دیکھ رہا تھا گوگل پہ تو میں ایک چھوٹی اس نے تھوڑی دیر بعد میرے شورڈر پہ ہاتھ رکھا اور افدگرد کے لوگوں کو آہ کو آہ آواز دیکھ کے کہا کہ آپ دیکھ دا تھے پہ آہے لیکن ساری زندگی یہ ہو جائے کمرہ نہیں بنا سکتا اچھا مجھے وہ بات بہت بری لگی اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی زد میں آ کے اس کے میں آلڑی اس مائنڈ سیٹ میں تھا بچپن سے میں نے کبھی جو ہے کمیٹی نہیں ڈالی کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ آپ کو کمیٹی آپ کو بچت والے مائنڈ سیٹ کے بجائے پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ میں جانا چاہیے آپ کو جتنے کی آپ نے کمیٹی ڈالنی ہے آپ اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ اس سے زیادہ پیسے روز کما سکیں تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا تو میں اس مائنڈ سیٹ میں تھا لیکن اس کو نہیں بتا تھا وہ میرا اس نے مجھے بات کی نا مجھے کافی تکلیف تھی اس بات میں لیکن وہ میں آج تک بھول نہیں سکا حالہ کہ اچھا بندہ ہے برا بندہ نہیں ہے لیکن وہ میں نے بیج کی طرح اپنے لگا لیا یہاں کہ یار میں اس کو ایک پوزیٹیو بات کی طرح سے اس کو لوں گا اور ایک دن یہ آئے گا کہ یہ روم تو کیا اس طرح کہ میں اپنے دوستوں کو بھی روم بنا کے دے سکوں گا اچھا تو وہ پھر وہ پھر ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے بھی ہمیں اس طرح سے جو ابھی ابھی مدین نے بات کی ہمیں تو اس کو آپس میں ریٹرک سے نہیں غصے سے نہیں ہمیں ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہیے یار دیکھیں یہ آج ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں آئیے ان کو دس سال میں ہم پروف کریں کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا تھا اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس سے دس ہزار گناہ آگے جا چکے ہیں اور جا سکتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو فیض نے کہا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لا دوانہ تھے تو جو ہمارے دکھ ہے نا یار پچیس کروڑ لوگ ہیں یہ منیموم ایکانومی بھی سلیکے سے جنریٹ کرے نا تو آپ ٹریلین نہیں تو ہاف ٹریلین ڈالر کی آپ ایکانومی بن سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کوئی اتنی بڑی اگر تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ عبادی والے ملک اتنی بڑی ایکانومی بن سکتے ہیں تو آپ کی نہیں بن سکتے ہیں آپ کا ففٹین پرسنٹ بھی اپنے پورے پوٹینشل پر کام کرے ففٹین پرسنٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کہاں جا سکتے ہیں لیکن چونکہ سٹیٹ ہے ہی نہیں بیسک معنوں میں آپ کے سٹیٹ کے پاس دو پاورز ہیں ہی نہیں وہ نیچے اتنی فرنچائز ہے کہ سٹیٹ چاہ کے بھی ایک چیز اپلائی نہیں کر پاتی تو کیسے کام ہوگا تو جو بات ہے نا کہ ہم کیوں ہیں ٹریلین آف ایکانومی کے بیچ میں یہ اس کی بیرے آپ کو بات بتائی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورجن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کومنٹ سیکش میں دیا گیا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر پورا ورجن موجود ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا شکریہ